اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لینے کی استعدادہ مسترد کر دی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس اب اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی سنا جائے گا مختصر فیصلہ سنا دیا گیا تفصیلات جانیں گے نمائے نیوزون امرین علی سے امرین بتائی گا عدالتی کاروائی کے حوالے سے جب بلکل بات کر لیتے ہیں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فیصلے کے خلاف خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر تو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے ساڑھے دس ماہ بعد فیصلہ سنا دیا ہے الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ نے جو درخواست دی اس کو واپس لینے کی استعدادہ کو مسترد کر دیا گیا ہے جبکہ ساڑھے دس ماہ بعد آج فیصلہ سنایا گیا ہے تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا اگر تھوڑا بیک گراؤنڈ کی صورتحال کو بتاتی چلو تو ساڑھے دس ماہ پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تمام طرف فریقین کے دلائل سننے کے بعد سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے جو وکیل علی زفر تھے ان کی جانب سے دلائل دیا گئے تھے کہ اسی طرح کی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے جہاں پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کو سنے گا جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹرائل وہاں پر ہو جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا تیرہ ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے جو درخواست اس کو واپس لینے کی صدا کو مسترد کر دیا ہے اور اب جو درخواست ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی سنی جائے گی بہت شکریہ امرین آپ نے تفصیلہ سے آگاہ کیا